بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں اللہ کے پاک نام سے ویلکم ٹو مائی چینل ہمازوہیر آج میں آپ کو برانے چکھاؤں گی پلاو چکن پلاو کی ریسیپی شیئر کروں گی آپ کے ساتھ بہت ہی مزی کا بنتا ہے چلنجی دوسریں سٹارٹ کرتے ہیں چکن پلاو کے لیے ہمیں ایک پیاس کی ضرورت ہے اور ایک ٹیماٹر کی جنہیں میں نے چوپ کر کے رکھا ہے ہاف کیجی میرے پاس چکن ہے ہاف کیجی سے تھوڑا سا زیادہ ہے ون کیجی لیے ہیں میں نے رائس چلنجی تو سٹارٹ کرتے ہیں پین میں برطن میں میں نے بیا ہے اور اس میں ٹالے ہیں انین انین کو ہم نے بہت اچھے سے براؤن کر لینا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رائس کا کلیو براؤن ہو تو آپ نے انہیں بیل کوک کر لینا ہے بیٹ بیٹ میں سے میں آپ کے ہر ویڈیوز شیئر کر رہی ہوں اس کی جو جو کلرز انین کے آرہے ہیں ایکزیکٹ انین کا کلر ہاں کیا ہے یہ دیکھیں اتنا براؤن کرنا اتنا براؤن ہونے کے بعد اس میں ہم اس نے چاپ ٹرماٹو ایڈ کریں گے چاپ ٹرماٹو ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو ویل کوک کرنا ہے کیونکہ اگر ہم اسے ابھی کوک کر لیں گے تو پھر ہمارے رائس کے اندر اس کے نظر نہیں آئیں گے ویل کوک کرنے کے بعد اس کے اندر میں نے ایڈ کیا ہے چکن چکن کو فرائی کرنا ہے اچھے سے چکن کو اچھے سے ہم نے فرائی کرنا ہے اس میں کوک کرنا ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی سالٹ اپنے ذاکی کے مطابق ایڈ کریں اس میں سالٹ ٹھیک ہے تو آپ نے اب اس کو اچھی طرح سے کوک کرنا ہے میں نے ابھی تک اس میں پانی ایڈ نہیں کیا ہے نہ ٹیماٹر اور بیاز نہ کوک کرتے وقت اور نہ ہی ابھی چکن ایڈ کرتے وقت اس میں میں بلکل بھی پانی نہیں ڈالوں گی پلاو کو اچھے سے ٹیسٹ آئے اس کا اس کے لئے ضروری ہے اور اس میں سے چکن کی سمیل نہ آئے ہم نے اس میں چکن کو اچھے سے اس ٹائم پر کوک کرنا ہے جی تو یہاں پہ میرا چکن کوک ہو گیا ہے میں اب اس میں ایڈ کروں گی ووٹر ووٹر آپ دیکھیں جتنے آپ کے رائس ہیں اس حساب سے آپ نے ڈال لے ہیں پانی ایڈ کرنا ہے پانی ایڈ کرنے کے بعد اس کے اندر میں آپ ڈال رہی ہوں اسوکھا دھنیا پیسا اور پیسا ہی گرم مسالہ دونوں وان وان ٹی سپون ہے مکس کر کے آپ نے اب اس کو کوک ہونے کے لئے رکھنا ہے اس کو بہت اچھے سے کوک کرنا ہے اٹلیس میں نے اس سب مکسر کو ترٹی منٹ تک بوائل کیا ہے کرنے کے بعد اس میں ایڈ کر رہی ہوں میں رائس رائس ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو مکس کرنا ہے ناہل کے ہاتھوں سے بہت دیسے نہیں کرنا ہے جب اس کا پانی خوشک ہو جائے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے چمچ ہلانا ہے اور چک کرنا ہے کہ اس کا پانی خوشک ہو گیا ہے جتنا آپ کو لگے کہ اس کو دم کی ضرورت ہے پانی اتنا خوشک ہو گیا ہے تو آپ نے اس کو دم پہ رکھ جانا ہے یہ دیکھیں مجھے اتنے پانی کے دور سے لو فلنگ پہ میں آپ اس کو دم پہ رکھ رہی ہوں دم سے ابھی یہ اوپن ہوگا 15 منٹ کے دم کے بعد یہ کچھ اس طرح سے نظر آئے گا ہمیں بہت اچھا ہے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے یہ ہمارا پلاو ریڈی ہو گیا ہے ٹرائے کیجئے گا گھر میں بہت شکریہ میرے چینل دیکھنے کیلئے